بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیدفعو نور اللہ بیفواہیم واللہ متم نوره ولوکر الكافرون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً من ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہ ان شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برانہ وازم شانہ وجلہ ذکرہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبع جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ والی وعصحابی مبارک و سلم کہ دربار ایک ہربار میں حدیعہ درد و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور تعفیق سے آج جماعت المبارک کے موقع پر مرکز سرات مستقیم گوجناوالا جامع مسجد رضا مجتبا میں احیاء دین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے آج کی یہ کانفرنس اس موقع پہ کی جا رہی ہے کہ جب بندہ راچیز کو اس مسجد میں خطابت کے اٹھائیس سال مکمل ہو رہے ہیں تیس دسمبر انیس سو چرانمے کا جو جمعہ تھا اس وقت اس مسجد میں خطابت کا آغاز ہوا اور وہ پہلا جمعہ پڑھایا گیا اور یہ ایک طویل سفر ہے جو اٹھائیس سالہ جد و جود پر مشتمل ہے اس کے دوران کئی نشیب و فراز اور مختلف قسم کے مراحل آئے یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ کلمہ حق بلند ہوتا رہا اور اس مسجد کے ممبر سے ہزار ہا موضوعات بیان ہوئے جو کہ عالم اسلام میں پہنچے اور یہ مسجد اس رشد و ہدایت کا سبب بنی تمام عراقین منتظمین جنہوں نے اس میں اپنی کابشیں شامل کی رب زلجلال وہ حضرات جو دنیا سے چلے گئے انہیں فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے اور جو بقید حیات ہیں اللہ ان کو مزید توفیق اتا فرمائے ایمان ہم الاؤلات میں برکتیں اتا فرمائے احیاء دین کانفرنس امت مسلمہ کو جو مشن دیا گیا ہے وہ مشن غلبہ دین اور احیاء دین کا ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے اس دین کو ہر طرف غالب کرنا اور اس غلبے کی جد و جہد کرنا یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے اور اس سلسلہ میں سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ امت کے علماء کو تعقید کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے ہر ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو کائنات کے چپے چپے پر غالب کرنے کے لیے اپنے حصے کی کوشش ضرور کرے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی بادا لیسلام و غریبا وسیعود و غریبا و طوبہ للغربا کہ یہ دین جس وقت شروع ہوا تھا تو پردیسی تھا پھر اس کو غلبا ملا اور فرما پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ پردیسی ہو جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیامت تک کی حالات دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں تو میری امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دین کو اجنبی نہ ہونے دے اور اس سلسلہ میں پھر فرمایا فَتُوبَا نِلْغُرَبَا کہ جو ایسی حالت میں ایسے ماحول میں کہ جب دین اجنبی ہو جائے اس دین کو آباد کرنے کے لیے جس نے کوشش کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج ہی اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں اور فرمایا من تمسہ کبھی سن نہ تھی اندہ فساد امتی فالہو اجرو میتی شہید کہ جب امت میں بگاڑ آ جائے پورا دین زندہ کرنا تو بہت بڑا کام ہے جس نے میری ایک سنت بھی زندہ کی اسے سو شہیدوں کا سواب دے دیا جائے گا تو بگاڑ کا آنا اس کی بھی خبر دی گئی اور پھر اس کے مقابلے میں اہل حق کا کردار ادا کرنا اس ڈیوٹی کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابلاغ کیا گیا قرآن مجید برحان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا یریدون لیتفیو نور اللہ بی افواہیم کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے پھونکے مار مار کے بجھا دیں واللہ متم نوری لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے ولوکرہ الكافرون اگرچہ کافر اس چیز کو نابسند کریں رب ذوالجلال اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اہم ترین مشن عطا کیا وہ مشن احیاء دین کا مشن ہے کہ جب دین کمزور ہونے لگے اس کے بعد نئے سرے سے اسے تقویت دینا اس کے لیے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ احیاء دین کے الفاظ احیاء دین کا معنی ہے معنی ہے دین کو زندہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے مردہ ہو گیا تھا بالکل مطلب یہ ہے کہ جو کمزوریاں آگئی تھی ان کمزوریوں کو دور کر کے دین کو پھر سے پاورفل کرنا یہ امت کے افراد کی ڈیوٹی ہے اور وہ یہ ڈیوٹی پھر درجہ بدرجہ ہے نساب کے مطابق ہے جس کے پاس جتنا علم ہے جتنی ہدایت ہے جتنا تقوی ہے پارسائی ہے اس کے مطابق وہ میدان میں آئے اور دین کی جو جو تعلیمات مٹ گئی ہیں انہیں پھر سے زندہ کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سننے دارمی میں مشکاہ شریف میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے اس کے الفاظ ہیں من جاءہ الموت وہو يطلب العلم لیحیی بھی الاسلام بینہ و بین النبیین درجتوں واحدہ فی الجنہ چند امور کو اس حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ احیاء دین یا احیاء اسلام جو کہ دین کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس سے مراد ہر دین نہیں بلکہ دین اسلام ہے چونکہ باقی سب دین تو منسوخ ہو گئے جو بھی الہامی دین تھے اسلام کے آنے سے وہ منسوخ ہوئے اب اسلام ہی دین ہے کہ وَرَدِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میں نے قیامت تک کے لیے اب دین اسلام کو پسند کیا ہے تو اس دین کی احیاء کی جو تحریک ہے اس تحریک کو بڑھایا جا سکتا ہے تو علم دین کے ذریعے بڑھایا جا سکتا اس کے زیرے سایہ پھر آگے شبہ جاتا اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دین پڑھنے کا مقصد دیا تو اس مقصد کا تذکرہ احیاء دین کی شکل میں کیا اور پھر اس میں یہ کامیابی بھی بتائی کہ پورا مقصد بندہ حاصل کر لے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے لیکن یہ رستہ ایسا ہے کہ اگر راستے میں ہی بندے کو موت آ جائے تو پھر بھی رکتا نہیں جنت میں ضرور پہنچتا ہے اور جنت میں بھی اس جنت میں پہنچتا ہے بینہ و بین النبیین دار جاتو واحدہ فی الجنہ کہ اس میں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف ایک درجہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے اتنی بڑی منزل ہے یہ جد و جہد اور اتنا بڑا اس کا انعام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں من جاءہ الموت وہوا یطلب العلم جسے موت آئی اس حالت میں وہ علم طلب کر رہا تھا یعنی مطلب کیا ہے امام طیبی کہتے ہیں وَالْمَعْنَا مَنَدْرَكَهُ الْمَوتِ فِي حَالِ اسْتِمْرَارِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَنَشْرِهِ وَدَوَةِ النَّاسِ الْطَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ جسے موت آئی اس حالت میں کہ وہ علم پڑھ رہا تھا وہ ایک عالم دین کا طریقہ ہے کہ اگرچہ وہ اسی سال کا ہو جائے سو سال کا ہو جائے اس نے مطالعہ ضرور کرنا ہوتا ہے یہ طلبِ علم بھی ہے اور ساتھ وَنَشْرِهِ اس کو نشر بھی کر رہا ہے لکھ بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے وَدَوَةِ النَّاسِ اور لوگوں کو پھر دعوت دے رہا ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف الَتْطَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ اور ایسے میں ہی اس کو موت آگئی تو کیا ہوگا فَرْمَا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَا جَتُمْ وَاخِدَ فِي الْجَنَّةِ کہ اللہ اس کو اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا اس میں اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے اگرچہ وہ ایک درجہ بھی اتنا ہونچا ہے اتنا زمین سے آسمان ہونچا ہے لیکن وہ کتنے درجوں کو کراس کر کے آگے پہنچ جائے اتنا پسند ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کا یہ مشغلہ یہ معمول یہ رستہ کہ اس کے نتیجے میں اس کو اتنے بڑے انعام سے نواز آجائے اور یہاں درمیان میں جو لِيُحْ يَيَبْهِ اسلام کے لفظ استعمال کیے کہ مَن جَاءَهُ الْمَوْتِ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ وہ پہلے دن گھر سے نکلا تھا پڑھنے کے لیے اس کے پیش نظر احیاء دین تھا کہ دین پہ حملے ہو رہے ہیں دین کمزور ہو گیا ہے دین کی چیزیں مٹ گئی ہیں دین چھپا لیا گیا ہے دین میں ملاوت کر دی گئی ہے دین خالص لوگوں کو مل نہیں رہا دین کی احکام کی جگہ فیشن آ گیا ہے رسمیں آ گئی ہیں برا نظام آ گیا ہے تو میں پڑھوں تو لوگوں کو بتاؤں کہ جس رستے پہ چل رہے ہو وہ غلط ہے اور صحیح رستہ یہ ہے یہ اس کے دل میں جذبہ تھا جب وہ گھر سے پہلے دن نکلا اور سال ہا سال اس نے پڑھا اس کے پیش نظر نہ وظیفہ تھا نہ تنخاہ تھی نہ عوضہ تھا نہ کوئی منصب تھا نہ کوئی دنیا کا مفاد تھا اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اندھیرے کیوں چھائے ہیں میں صویروں کا احتمام کروں اور وہ صویرہ آتا تب ہے جب قرآن و سنت کا علم آتا ہو اس کے پیش نظر وہ گھر سے نکلا جتنا بھی اس نے پڑھا جتنا بھی سفر کیا جتنا بھی لکھا جتنا بھی اس نے لوگوں کو اس طرف دعوت دی اسی رستے میں اس کو موت آ گئی وہ چاہتا تھا لِيُحْ يَيَبْهِ الْإِسْلَامِ یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا اتنے بڑے کاز کے لیے اس نے ساری تگو دو کی تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا اگرچہ وہ منزل پہ نہیں پہنچا ابھی رستے میں تھا اللہ قیامت کے دن اسے اتنا اونچا مرتبہ دے گا کہ انبیاء کرام علیہ مسلم اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا تو اس بنیاد پر یعنی ایک عالم دین کے لیے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احیاء دین کی جد و جود برپور طریقے سے کرے اور اس کا ایک محاض خطبہ جمعہ ہے کہ اسے بار بار اپنی قوم سے اپنے معاشرے سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ خطاب اس کا قانونی منصب ہے ویسے قوم کا لیڈر قوم سے گفتگو کرنے کے لیے اسے بہت دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ قوم سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن یہ دین اسلام کے اندر محلے محلے میں جو دین کا رہبر ہے اس محلے کا اسے یہ موقع دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مہینہ آنے تک یا سال بدلنے تک بہت سی بیماری پھیل جائے کہ ہر جمعہ پر جو بھی بیماری آگئی ہو اس کے علاج کے لیے وہ گفتگو کرے خواہو بدعملی ہو خواہو بدعتقادی ہو تاکہ ساتھ ساتھ بیماریوں کا علاج ہوتا رہے اس لیے خطبہ جمعہ رکھا گیا اور اس کو اتنی ویلیو دی گئی کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دروازے پر مسجد کی ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے آکے کھڑے ہوتے ہیں یکتبون الاول فل اول ان کی ڈیوٹی یہ لکھتا ہے کہ آنے میں کون پہلے نمبر پہ آیا ہے کون دوسرے نمبر پہ آیا ہے کون تیسرے نمبر پہ یعنی جس ترتیب سے مسجد میں داخل ہوئے ہیں ان کا کام وہ ترتیب ترتیب وارس اپ کو لکھنا ہے لیکن یہ ترتیب اس وقت تاکہ جب تک خطیب خطبہ شروع نہ کرے فرما جیدہ خراجل امام یعنی معلفز امام کے مراد خطیب ہے یعنی جو خطبہ شروع کرے اور جس وقت وہ آتا ہے تاوہ السحف وہ اپنے ریجسٹر لپیٹ دیتے ہیں لپیٹ کے کیا کرتے ہیں يستمعون الذکر وہ خطیب کی تقریر سنتے ہیں یعنی وہ نوری مخلوق جو ہے وہ پھر اس طرف ہے کہ یہ کیا تیار کر کے لائے ہے لوگوں کے لئے یہ کیا غزہ دے رہا ہے کتنی اہم بات کر رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسے کتنا احتمام کرنا چاہیے گفتگو کے لئے کیونکہ اس کا ہر لفظ ویسے کرامن کاتبین بھی نوٹ کریں گے لیکن یہ جو ریجسٹر لے کے آئے ہوئے ہیں جن کو اتنا اس سلسلے میں شوق ہے کہ اب ہم نے وہ ڈیوٹی جتنی کرنی تھی کر لی اب اگلا کام بھی آگا ہم نے خطیب کی تقریر سننی ہے وہ ہر مسجد کا جو خطیب ہے اس کی تقریر کے لئے پھر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس خطیب کو سنتے ہیں نوٹ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو غلبہ اسلام کی جد و جہد ہے اس میں جمعہ کے خطبے کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا دخل ہے پھر اس میں موضوعات کا بہت بڑا دخل ہے الاہم فالاہم تو ہر ہر حکم قرآن کا ہر موضوع قرآن و سنت کا بڑا ضروری ہے لیکن ترجیح کی بنیادیں بھی کچھ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری اتنی مولک نہ ہو اور دوسری اس کے مقابلے میں بہت زیادہ مولک ہو اور وہ زیادہ پھیل رہی ہو تو پھر اس کا جلد علاج کرنا ہوگا اور اس بنیاد پر جلد احکام پہنچانا کہ اب بیماری کونسی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اگر خطیب وہ باخبر ہو حالات سے اور بیماریوں سے اور علاج کر سکتا ہو تو پھر اس کے لیے اس بیماری کا علاج سر فرس کرنا ضروری ہے جو قریب آگئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ جو ہیں وہ اپنی ایمانی یا روحانی موت پر پہنچ رہے ہیں تو اس بیماری کا علاج کر کے اسلام کو تقویت پہنچائی جائے اور جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو ظاہر کیا جائے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہماری اس مسجد میں جو خطابت ہے اس کی اٹھائیس سال اسی مشن پہ گزرے ہیں کہ اللہ کے احکام کو ظاہر کیا جائے قرآن سنت کے موضوعات کو اجاگر کیا جائے اور بیج تو کاشت کیا جائے پھر فصل کی اگنے کا انتظار کیا جائے اور جو بھی عملی طور پر یا اعتقادی طور پر چیز نقصان دے رہی ہے اس کا بروقت قلعہ کما کیا جائے تو اس سلسلہ میں آپ حضرات نے جنہوں نے زیادہ موضوعات سنے ہیں کیونکہ بہت سے دوست دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبر منور کرے اور بہت سے عضرات ایسے بھی ہیں جن کے پاس کافی لکھا ہوا ہے جو ہر جمعہ وہ سنتے رہے لکھتے رہے اور اس طرح ایک زخیرہ تیار کیا جو اکثر موضوعات ہیں ہمارے ان کی ویسے تو ہزار ہا اقسام ہیں لیکن دو موضوعات پر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ایک ہے خوارج کا رد اور دوسرا ہے روافض کا رد اور اس سلسلہ میں یہ چونکہ ہمارا سارا سلسلہ روحانی سلسلہ ہے اور یہ جو زندگی جتنی گزر کی ہے ہم نے جس مقصد کے لئے خرچ کی ہے یہ سال آ سال پہلے ہمارا لہے عمل ہمارے بزرگوں نے متین کیا تھا اور پھر ہم نے اپنی پسند پر ان کی پسند کو ترجیح دیئے اور پھر اس لاحے عمل پر انہی خطوط پر یہاں بھی اٹھائیس سال گزارے ہیں اور پھر انہی پر آپ کو بھی تبلیغ کی ہے اور آپ نے پھر اس کے مطابق ساتھ بھی دیا ہے اوروں تک بھی وہ پیغام پہنچایا ہے زلہ گوجرہ والا کی سرزمین کا وہ ایک چھوٹا سا دیاد جس کو حضرت کیلیا والا شریف کہا جاتا ہے وہاں تقریباً آئی سے اسی سال پہلے ہمارا لاحے عمل متین کیا گیا تھا اگرچہ اس سے لاحے عمل پہ چلنا نبھانا مشکل بڑا ہے لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ اس پر ہی اب تک قائم ہیں اور جو چیز بھی اس کے مقابلے میں آئی ایخہ کتنی بڑی تھی اللہ نے ہمیں وہ مقابلے میں آنے والی چیز جس کے بظاہر کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو اسے مسترد کرنے کی توفیق دی اور ہم نے اس لاحے عمل کو ہمیشہ ترجیح دی یہ میرے پاس وہ لاحے عمل لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہے الانسان فی القرآن یہ کتاب اس استی کی ہے جنہوں نے بنجر زمینوں میں تقوی کے بیج بوئے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا اور آگے وہ فیوز و برکات تقسیم کیے اور ایسے ایسے رجال دین تیار کیے کہ جن کی علم کی کرنے پھر ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں تک پہنچیں یہ جس حسدی کی کتاب ہے ان کے خلافہ میں ہیں میرے شیخ کامل حافظ الحدیث امام علیہ سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحم اللہ تعالی اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز قیلانی رحم ہستیاں الانسان فی القرآن قبل عالم حضرت پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس شر العزیز آستان عالیہ مقدسہ حضرت کیلہ ورہ شریف آپ نے اس کتاب کے اندر دو شعبوں پر کام کرنے کی طرف متوجہ کیا اور ہمارے سارے عقیدہ تو ہی سیمینار اور رفض کے خلاف سارے پروگرام انہی ارشادات کی روشنی میں صفحہ نمبر تین سو تنتالیس پر یہ جو علی نسان فی القرآن اس کتاب کا جو تین سو تنتالیس صفحہ ہے یہاں آپ کا وہ ارشاد موجود ہے اور اس ارشاد کی ایک ایک لفظ کے اندر جیسے منزل کا تعین ہے ایسے ہی یہ بھی پھر آج آپ دیکھ سکیں گے کہ اتنے سالوں کے گزر جانے کے باوجود اللہ کے اس عظیم ولی کے الفاظ کو عملاً زندہ رکھنے کی توفیق بھی اللہ نے کمزور بندوں کو عطا فرما رکھی ہے اور یہ بھی آپ کو اتمنان ہوگا کہ ہمارے خاتے میں جو شدت اور سخت وغیرہ کے الزامات ڈالے جاتے ہیں کہ سخت بہت ہیں شدت بڑی ہے تو یہ ہمارا کوئی ذاتی فارمولہ نہیں یہ ان بزرگوں کا فارمولہ ہے کہ جن کی تعلیمات نور ہی نور ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکہ دیا ہے دو گروہ ایسے ہیں ان کو شیطان نے دھوکہ دیتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے کہ ان کا اپنا میلان کدھر ہے اور پھر اس میلان کو سامنے رکھ کے شیطان نے ان کے خط و خال استوار کیے ہیں اور انہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکہ دیا ہے یہ ایک جملہ مکمل دوسرا جملہ ابھی ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے یہ فرقہ واریت نہیں یہ ہماری وراثت ہے اللہ کے بزرگوں کی طرف سے دیا ہوا مشن ہے دوسرا جملہ فرماتے ہزرات شیعہ کو محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ اور آل اطہار کا دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہوا کرتا ہے اور محبت کے اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے یعنی یہ جو روافظ ہیں شیعہ ہیں یہ مزید جو گمرائی کی طرف پہنچے اس گمرائی کا ذریعہ یعنی جو بظاہر ان کے سامنے ماتو تھا اور کاز تھا وہ یہی تھا کہ محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ انہوں کے حمل مردار ہیں اور یہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی کس کی طرف سے اور اس کا نتیجہ کیا تھا تو آپ کے الفاظ پھر سنو فرماتے ہیں حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار رضی اللہ عنہ کا دھوکہ دیا ہے کس نے شیطان نے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا آج ہمارا اس وقت کا جگڑا جس پر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں اس فرقے کو محبت کے اندر آئیڈیل بنا رکھا ہے کہتے ہیں محبت تو وہ کرتے ہیں اگر محبت اہل بیت دیکھ نہیں تو انہیں دیکھو اپنی نجی محفلوں میں اپنے جلسوں میں اپنے مریدوں کے اندر کچھ پیر دیتے ہیں تو پھر لوگ دھڑا دھڑ ادھر ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پیٹتے ہیں ہم بھی پیٹیں جیسے وہ کالے کپڑے پہنتے ہم بھی کریں جیسے ان کا خطیب کرتا ہے ہمارا خطیب بھی کریں جیسے ان کا نقیب کرتا ہے ہمارا نقیب بھی کریں جو شیر وہ پڑ رہے ہیں وہ شیر ہم بھی پڑے تو میرے پیر کے پیر نے فرمایا تھا یہ ان کے لئے دھوکہ ہے شیطان کا یعنی یہ شیطانی دھوکہ ہے وہ کیا جانے کے محبت اہل بیعت کیا ہوتی ہے انہیں خبر ہی نہیں محبت اہل بیعت کی حقیقت کی انہیں معلوم ہی نہیں تو مطلب یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شیطان کے دھوکے میں آنا چاہتا ہے تو پھر ان کے لئے نرم گوشہ بھی رکھے ان کے پاس جا بیٹھے ان سے روابط قائم رکھے اگر شیطان کے جال میں پرسنا ہے اور اگر کوئی اپنا ایمان بھی بچانا چاہتا ہے اور اوروں کا ایمان بھی بچانا چاہتا ہے تو پھر کمر حمد باندھ کی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے چونکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ابلیس کا مقابلہ ہوگا پھر ابلیس کا جو حملہ ہے دین کے خلاف اس کے مقابلے میں یہ احیاء کی تحریک بنے گی دین کو زندہ کرنا تو پھر جیسے وہ شکار ہیں ابلیس کا تو یہ بھی ساتھ ہی شکار ہو جائے یہ ایک حصہ گفتگو کا مکمل ہو جو کہا تھا کہ ابلیس لئین نے دو گروہوں کو جدر ان کے نفس کا میلان پایا ہے اسی ذریعے سے دھوکہ دیا کہ ان کا نفس کا میلان جو تھا محبت کے پیش اور انہوں نے اسی کا دھندہ شروع کر دیا یہ ایک گروہ دوسرا گروہ کہتے ہیں اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا دھوکہ دیا ہے یہ ہیں پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس حصیر العزیز اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا دھوکہ دیا ہے ان کی رغمت در دیکھی ہے تو انہیں شیطان نے وہ کچھ توحید بنا کے دکھائی ہے جو توحید نہیں اور فرماتے وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے ناشناسہ اور عامہ ہو رہے لہذا جو پیر جو مبلغ جو عالم جو مفتی جو رہبر اپنی نجی میفر میں یا برخ ریان یہ تأثیر دیتا ہے کہ توحید کو تو وہ مانتے ہیں توحید سکھ نہیں ہے تو پھر کمال ہے ان کے پاس ادھر جاؤ تو یہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا فتوہ ہے کہ جو یہ تأثیر دے رہا ہے یہ خود بھی شیطان کے جال میں پنسا ہے اور اوروں کو بھی پنسا رہا ہے یہ دو بڑے جو دھوکے تھے ان کے خلاف کمر حمد باندھ کے کھڑا ہو جانا یہ اسی سال پہلے ہمارا لہے عمل تیہ کیا گیا تھا اور یہ اٹھائیس سال اس مسجد میں تم اس پر گواہی دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے ہم نے ان دونوں محاذوں پر دشمن کو پسپا کیا ہے اور یہ کوئی ہماری اپنی چائز نہیں تھی کہ یہ ہمارے بڑوں کی چائز اور ان بڑوں کی چائز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول السلام کی رضا کے تابع اور اس خوشنودی پر ہے اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ یعنی مسلقی طور پر کتنے پختہ ہیں اور ان کی نگاہ کتنی تیز ہے اور کہاں تک وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا سے کیا ہوں گیا اور اس کے مقابلے میں کس کس جہت میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے اب یہ دونوں فتنے جو ہیں ان کے اثرات اپنی اپنی جگہ بڑے محلق ہیں بہت زیادہ ہزار لاکھوں لوگوں کا ایمان تباہ کرنے والے یہ فتنے جو ہیں رب ذو جلال نے ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں عقیدہ توہی سیمینارز کی بھی توفیق اطاف فرمائی اور ہمیں رد روافز کی بھی توفیق اطاف فرمائی اور اس میں اب یہ ذمنا ذین میں بٹھانا ضروری ہے اگر صرف کوئی میری طرف یا میرے جیسے چھوٹے بندے کی طرف دیکھ کے کوئی ان موضوعات پر تفسرہ کرتا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ یہ ہو سکتا انہیں اور آتا کچھ نہیں یہ تنگ نظر ہیں یہ کبھی اس کا رد کرتے ہیں لیکن جب وہ نگاہ اٹھا کے نور الحسن کے نور کو دیکھے اور وہ روحانیت اور معرفت کے جو ایک شاکار اور بحر ناپیدا کنار ہیں جنہوں نے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ سے فیوز و برکات حاصل کیے اور ان کی ایک چھلک کو حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ کہا جاتا ہے اسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی تأثب شدت بلا مجا کوئی ایسا نیرو مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ایسا سلسلہ نہیں جس تحریک پر ہے اللہ کے فضل سے اسی تحریک کا آگے کردار ادا کیا جا رہا ہے جو ان بزرگوں نے اپنے احد میں اپنی مقدس زبانوں سے اپنے قلم سے جو پیغام دیا اور وہ اس وقت کسی مسئلت کا شکار نہیں ہوئے یعنی یوں بھی تو بات کی جا سکتی تھی کہ کچھ لوگوں کو شیطان نے محبت اہل بیت کا دھوکہ دیا ہے کچھ لوگوں کو شیطان نے توحید کا دھوکہ دیا ہے لیکن سید نور حسن عشان صاحب بخاری نے کچھ لوگوں کا لفظ نہیں بولا بلکہ ادھر شیعہ کا لفظ بولا ہے اور ادھر رب ذل جلال نے ولایت کے شاکار بھی دیئے ہیں اور فقاحت کے انوار بھی عطا فرمائے ہیں اس سلسلہ کے اندر پہلے بھی جو تعلیمات تھی مثلا اس میں امام ابن جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے جو لکھا اس میں انہوں نے ایک باب جو قیم کیا وہ ہے ذکر تلبیس ابلیس الالخوارج کہ ابلیس نے خوارج کو کیسے دھوکہ دیا یہ لکھنے کے بعد ذکر تلبیس الالرافض روافض کو اس نے کیسے دھوکہ دیا تو یہ دونوں چیزیں مستقل طور پر جب سے یہ بیماریاں آئی ہیں ان کو بیان کیا اور اہل سنت علماء کا یہ فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ عوام کو چونکہ عوام نہیں جانتے کہ کنوہ کہاں ہے یہ آنکھیں اللہ عالم کو دیتا ہے تو وہ کنوے میں لوگوں کے گرنے کا تماشا نہ دیکھے بلکہ ان کو بتائے کہ تم اندھیرے میں ہو اور فران کنوہ ہے اور اس سے اور یوں پھر ان کی زندگی جس وقت بچائے گا تو پھر ایک ایک شخص کا ایمان بچانے پر رب ذو جلال اس مبلغ کو کروڑوں حسنات عطا فرمائے گا اس سلسلہ میں شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجماع اس کی جلد نمبر ایک ہے یہاں پر حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالی آپ کا یہ قول درجہ آپ فرماتے ہے کہ بچہ جب بلو کی عمر کو پہنچ رہا ہو تو کیا اس کی خوش قسمتی ہے کیا اسے میسر آ جائے تو سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا خوش قسمت بچہ اور ایسے ہی کچھ تو وہ ہیں جو قرآن و سنت ان کی زبا میں اترائے اور کچھ عجمی ہیں ایک عجمی انسان کے لیے کیا اسے میسر آ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا لکی بندہ ہے تو یہ چیز میسر ہے اگر چیز آج شدیوں بعد ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی لیکن حضرت ایوب زختیانی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں انہ من سعادت الحدہ سے والآجمی نو عمر انسان خارب میں ہو یا آجمی اور بالخصوص عجمی کے سعادت یہ ہے اَن يُوفِّكَ هُم اللَّهُ لِعَالِمِ مِن اَحْلِ سُنَّا کہ رب اسے کسی سننی عالم سے ملا دے یہ اس کی بڑی سعادت رب اسے کسی سننی عالم سے ملا من سعادت الحدث والآجمی عجمی کی سعادت اور نو عمر انسان کی سعادت یہ ہے اَن يُوفِّكَ هُم اللَّهُ اللَّهُ اسے توفیق دے دے اس حجمی کو اس نو عمر کو کس چیز کی لِعَالِمِ مِن اَحْلِ سُنَّا اسے کسی سننی عالم کا درس سننے کا موقع ملے کسی سننی عالم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا موقع ملے کسی سنی عالم کی کتاب پڑھنے کا موقع ملے کسی سنی عالم کی تقریر سننے کا موقع ملے یعنی یہ جب فتنوں کا آغاز تھا خوارج اور روافظ کے فتنے جب ابھی جنم لے رہے تھے اس وقت تابین تبہ تابین کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے کہ جو فتنوں سے بچنے کے لیے کسی سنی عالم دین سے اس کی ملاقات ہو جائے اور وہ ان میں آپس میں رابطہ رہے تو ابھی اس وقت تو فتنے آغاز میں تھے اور پریمری روٹس تھی ان کی لیکن چلتے چلتے اب اتنی صدیاں گزر گئی ہیں تو یہ کسی بہت بڑی سعادت سے کم نہیں کہ آہم خود اور ہماری اولادیں وہ کسی فتنہ پرور کا درس نہ سنیں کسی بدعقیدہ کا لیکچر نہ سنیں کسی بدعقیدہ کے پاس نہ جائیں بلکہ خوش عقیدہ صحیح العقیدہ اور اس میں پھر انہوں نے معین کیا اس زمانے میں صدیوں پہلے اس چیز کو کہ لعالم من اہل سننا یعنی آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا جس کے پیچھے پڑھ لیں تقریری سننی ہے جس کی بھی سننیں تو حضرت سیدنا پیر میر عدی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے آپ نے فرمایا کہ دشمن کی تلواروں سے تیروں سے نیزوں سے بالوں سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ممبر پہ بیٹھے محراب میں بیٹھے ایک بدعقیدہ خطیب کی تقریر سے ہوتا یعنی یہ ان کے ملفوظات میں یعنی ایک طرف ہے کافر کا حملہ اور حملہ تیر سے تلوار سے یا موجودہ دور میں بم سے حملہ بارود سے اور دوسری طرف مومن کہلانے والا ایک نہیں ہے اقیدہ اس کا غلط ہے اور وہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے یا کسی موضوع پہ درست قرآن دے رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو آیات کا غلط مطلب اور حدیث سے غلط مطلب نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے برماؤ اس حملے سے یہ حملہ زیادہ خطرناک ہے اور اس کی وجہ بیان کی کہا وہاں صرف جان جاتی ہے یہاں ایمان جاتا ہے دیکھو انہوں ہمارے بزرگوں کا جو فلسفہ تھا وہ کیا تھا اور آج جو پیچھے سلح کلیت اور پل پلے آ رہے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے کیا پیر میر علی شاہ صاحب اسرار دین سے واقف نہیں تھے کہ خطیب خطیب ہے وہ قرآن کا درست دے رہا ہے تم اسے ایک کافر کے حملے سے تیر تلوار سے زیادہ کیوں قرار دے رہے ہو اور کیا پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری وہ واقف نہیں تھے کہ انہوں نے اس شیطان کی چالوں کا نام دو فرقوں کا نام لے کر اس کو واضح کیا اور شروع میں یعنی وہ زمانہ جو صحابہ و تابین اور طبع تابین کا زمانہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بچوں کی پربرش کرنی ہے تو ان کا استاذ کو سننی ڈونڈ کے رکھو کوئی بدعقیدہ ان کے متھیں نہ لگاؤ اگر بدعقیدہ لگاؤگے تو قیامت تک نسل برباد ہو جائے حضرتِ ایوب سختیانی آپ کا ہی یہ قول ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں امام لالکائی نے اس اصول احل سنت کی اندر لکھا ہے کہ حضرتِ ایوب سختیانی کے پاس حماد بن زیدہ ہے اور وقت یہ تھا کہ حضرتِ شعب بن حبہاب کا وزال ہو چکا تھا اور ایوب سختیانی حضرتِ شعب بن حبہاب کو غسل دے رہے تھے غسل دینے کے دوران انہوں نے یہ جملہ بولا جس کو پھر حماد بن زید نے آگے روایت کیا اور وہ پھر اصولِ اعتقادِ اہلِ سنت کے اندر لالکائی نے سنت سے اس کو ذکر کیا وہ یہ تھا کہنے لگے اِنَّ الَّذِينَ يَتَمَنَّوْنَوْنَا مَوْتَ اَهْلِ السُنَّةِ يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِو نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِ کہ جو کسی سننی کی موت کی تمنا کرے مراد ہے جو سننی عمر بالمعروف کرتا ہے ناہیل المنکر کرتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے بدعقیدگی کا اپریشن کرتا ہے بدعملی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے فرہ اس کے بارے میں جو یہ تمنا کرے کہ یہ کب جان چھوڑے گا یہ مرتا کیوں نہیں تو حضرت ایوب سختیانی نے کہا یہ تمنا شریعت میں کیا قرار پائے گی کہتے ہیں يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِو نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِم یہ رب کے نور کو بجانے کی تمنا کرتے ہیں اب ان کی تفسیر کے مطابق جو میں نے آیتِ کریمہ پڑھی يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِو نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِم وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ کہ ایک سنی عالم دین جو متبہر عالم دین ہے اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرتا اور بدی کے مقابلے میں ٹھٹ کے کھڑا ہے وہ بھی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے اور اس کی بقا اللہ کے نور کی بقا ہے اور اس کے لیے یہ تمنا کوئی کرے کہ یہ فوت ہو یہ ہے اللہ کے نور کو بجانے والی با اور خالقِ کائنات جلال جلال فرماتا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلُوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ قیامت تک نسلیں برباد نہیں ہوں گی روے زمین پہ کوئی نہ کوئی ہر ہر علاقے میں ایسا ہوگا جو قرآن و سنت کی دعوت دیتا رہے گا یہاں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ رزویہ شریف سے یہ فرمان بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جلد نمبر اٹھائیس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں آپ لوگوں نے وہ حدیث تو سن لی کہ احیاء دین کا درجہ کتنا ہے بَيْنَهُوَ بَيْنَ النَّبِيِّينَ جو منتخب لوگ ہیں ان کی آجمائشیں کتنی زیادہ آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ خود ان ساری چیزوں کو فیس کیا خود فیس کیا اور آپ نے ناعت میں پھر یہ شیر لکھا سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم فرمایا اب تھے تو ہم بھی پھول لیکن اب ہر کوئی کہتا ہے یہ ہم دردہ سخت بڑا ہے یہ سخت بڑا ہے یہ سخت بڑا ہے فرمایا اگر ہم مسئلہ کے آل سنت کا تحفظ نہ کرتے اور کھلی چھٹی دے دیتے کہ جس نے جو تباہی پھیلانی ہے پھیلاتا رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں تحفظ کے ساتھ تو پھر تو ہم بھی بڑے پاپولار ہوتے لیکن سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں ہم نے سنیت پہ پہرہ دیا اب ہر کسی کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں یہ آل حضرت فرما رہے تھے سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم خار علف کے ساتھ خار یعنی کانٹا کہ ہیں ہم پھول مگر ہمارا تعرف اب کانٹے سے بن گیا کیونکہ جو بھی ہاتھ آگے کرتا ہے اسلام کے پھول کو توڑنے کے لیے ہم آگے سے چپتے ہیں اس کو تو سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم تو وہ تو ایک مجدد کا درجہ اور مقام پر اس پر کھڑے ہو کے تحفظ کر رہتے دین کا اور اس میں آپ نے یہ فتح و رضویہ کے اندر یہ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر لکھا ہے آپ فرماتے ہیں اِذَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ جب کوئی بندہ کمر باندھ کے کھڑا ہو جائے میدان میں کس کام کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے یا وہ کہتا ہے میں نے بیدت کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے بیدتوں کا خاتمہ کرنا ہے سنتوں کو زندہ کرنا ہے پر ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک بیدت کو ختم کرنے کے لیے جب کوئی کھڑا ہو جائے اس بندے کو کیا کیا تانہ ملتا ہے ان تانوں کا آپ نے ذکر کیا آپ سنیں گے تو یعنی بالکل آپ کے سب نے جس طرح ویڈیو میں تصویر نظر آ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں یقالو لہو اس عالم دین کو کہا جاتا ہے یعنی جو کردار اتنا اونچا کر رہا ہے کہ جس سنت کو زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا ثواب ہے جب وہ کردار ادا کرتا ہے تو یقالو لہو اسے کہا جاتا ہے عالم یاکو قبلہ کا علماء امب الدین کیا تجھ سے پہلے کوئی علماء نہیں تھے تو نیا علم آیا یعنی یہ اس کو تانہ ملتا ہے تو کوئی وڈہ علم آیا پہلے سارے جائلان لفظ لکھئے ہیں کہا عالم یاکو قبلہ کا علماء امب الدین اکانو جاہلی وہ دوسرے سارے جائل تھے انہوں نے تو نہیں بتایا تو یہ کہتا ہے تو کیا وہ عالم نہیں تھے کیا وہ جائل تھے ایک تو یہ دھنہ ملتا ہے جس وقت کوئی کمرِ حمد بانتا ہے احیاء دین کے لیے تو جن کے ہوتے ہوئے کمزوری آئی تھی پھر لوگ ان کا حوالہ آگے دیتے ہیں کہ وہ بھی پڑے ہوئے تھے کیا وہ پڑے ہوئے نہیں تھے کہا عالم یاکو قبلہ کا علماء امب الدین اکانو جاہلین کیا وہ جاہل تھے ام غافلین کیا وہ غافل تھے ام انت آلام منہم اجوائی یا تم ان سب سے زیادہ پڑے ہوئے ہو یہ تانہ دیا جاتا ہے تو آلہ حضرت کو چونکہ یہ تانہ ملا کہ کیا وہ فلان 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 کیا وہ عالم نہیں ہے تم ان سے بڑے عالم ہوئے کیا وہ جاہل ہیں کیا وہ غافل ہیں جب وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو کر رہے ہیں آپ کرتے ہو وہ نہیں کرتے تو مطلب یہ بنا عرضام ہے کہ وہ غافل ہیں تو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا تَصْدِيقُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ وَلِهِ وَسَلَّمُ لَيَأْتِيَنَّا عَلَى النَّاسِ الزَّمَانٌ فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حق بولنے پر جو مجھے کہا گیا آلہ حضرت کہتے ہیں جو یہ اتعانہ دیا جاتا ہے اکانو جاہلین اکانو غافلین امن تعالیم منہم کیا آپ جانا پڑے ہوئے کیا وہ نہیں پڑے ہوئے تو فرماتے ہیں اسی چیز کا تذکر کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ اس حدیث کے مطابق یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے سامنے کیوں دست بردار ہو جائیں کہ یہ تانے ہیں تو ہم کدھر جائیں گے فرمایا یہ تو وہی ہے جو حدیث میں ہے کون سی حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ضرور بھی ضرور لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا وہ کیسا ہوگا وَيُقَذَّبُ فِيهِ السَّادِقِ جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا وَيُسَدَّقُ فِيهِ الْقَاذِبِ اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی یعنی سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اس زمانے کی آنے کی خبر دی گئی تھی فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے جب احیاء سنت کا کام کیا دین بچانے کا کام کیا اور تحفظ دین اور غلبہ دین اور احیاء دین کا کام کیا تو یہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ کوئی ہمارے لئے تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ میرے دین کے مبلغ کو عوثلہ بڑا رکھنا چاہیے اور اسے یعنی ان چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے اور کیسے کہا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے رستے میں آئیں گی دیکھ اس کا یہ وظیفہ ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے کام کرے یہ دیکھے کہ دوائی کونسی چاہیے اگر چلینے والے نہیں لے رہے وہ تھوکتے ہیں آگے سے یا گالیاں دیتے ہیں لیکن کبھی انہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ دوائی اگر ہم اس وقت نہ لیتے تو ہم تو مر گئے ہوتے ہمارے نا چانے کے باوجود بھی ہمیں دے دی گئی اور اس طرح یعنی ایسے حالات بدلتے رہیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا فرما لَنْ يَزَالَ أَمْرُ حَاظِهِ الْأُمَّتِ مُسْتَقِيمًا پہلی امتیں تھیں جہاں مبلغ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے تھے اور جہاں لوگ جو ہیں وہ حق کہنے سے دسپردار ہو جاتے تھے اور پھر جا کے کفر چھا جاتا تھا اور پھر نئے نبی آتے تھے فرما میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کفر بھی نہیں چاہے گا ہر دور میں میری امت میں ایسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے تو اللہ کا یہ جو نظام ہے اس کے مطابق یعنی ہے کہ حق بیان کیا جائے آگے اس پر اثرات مرتب جلدی ہوں یا دیر سے ہوں یا جس طرح کہ ہوں یہ اللہ کو منظور ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے لیکن جو رستہ ہے وہ رستہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا ہے اس مریاد پر ہم نے اپنی خطابت کو اسی انداز میں رکھا اور جو چیز اس کے رستے میں آئی ہم نے اسے سائد پہ کیا اور یہ رستہ نہیں چھوڑا جو رستہ آلہ حضرت کا رستہ ہے اور جو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کا رستہ ہے اور اوپر سے جو سہابہ وطابین اور اہلِ بیتِ اتحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ ہے اور خطابہ کو یہی ٹریننگ دینے کے لیے اور ایک سبق یاد کرانے کے لیے ہم کل وہ تاریخی کنونشن کر رہے ہیں خطابہ کنونشن ایوانِ اقبال کے اندر انشاءاللہ کل اکتیس دسمبر کو نمازِ مغرب کے بعد یہ بڑا تاریخی اور اہم پروگرام ہے خطابہ کے لیے اور اس میں جو ہمارے مسئل کی کارکنان ہیں ان کے لیے بھی کچھ نشستیں مخصوص کی گئی ہیں کہ وہ بھی اس کو سن سکیں تو میں تمام خطابہ کو آپ حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں اور اس سے پھر آگے انشاءاللہ انیس فروری کو منارے پاکستان پر ہم عظیم الشان سنی کانفرنس کائل اقاد کریں گے اور وہ جو جمہور کے اقائد ہیں جن پر آج حملے ہو رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ کانفرنس انشاءاللہ پاکستان میں آل سنت کو ایک نئی زندگی عطا کرے گی اور احیاء دین کی منزل حاصل ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اس موقع پر میں دعا گو ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کا کہ جو اس مسجد میں جب مجھے لائے گیا ان آثار قدیمہ میں سے ایک تو شیخ عنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باقی مرہوم نظیر آمند بٹ صاحب ہیں اور محمد شفی بٹ صاحب ہیں شیخ محمد اسلم صاحب ہیں مرزا محمد عرشت صاحب ہیں شیخ محمد یوسف صاحب ہیں شیخ محمد ریاض صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو منور کرے اور جو ابھی بقید حیات ہیں یہ ساتھی ربِ ذوالجلال اے ان کی خدمات کو قبول کرے خالقِ کائنات کلمِ حق کی آخری گڑی تک توفیق عطا فرمائے کیونکہ شیطان بہت تیز ہے اور بہت چالباز ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے وہ روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہتکندوں سے محفوظ رکھے اس دین کی شان انوکھی ہے اس دین کی شان نرالی ہے اللہ پہ بروسہ ہے اپنا پھر شاہِ مدینہ والی ہے وہ مسجد چیدہ چیدہ ہے جس میں بے داغ عقیدہ ہے ذرخیز اجالہ ہے جس کا گلشن کا رنگ بلالی ہے یہاں فکرِ رضا کا ہے خرمن پیغامِ صحابہ او پنجتن یہ فکرِ مجدد کا مرکز یہ غوث کی بھی متوالی ہے یا سچنے دھوم مچائی ہے رحمت کی بدلی چھائی ہے یا علم کے دریاں بیتے ہیں یا دین بری خوشحالی ہے یا حق کے بنے سپاہی ہیں یوں گزرے سال اٹھائی ہیں محراب پہ دین کا جنڈا ہے ممبر کا روح جلالی ہے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ یا دیوہ بسیار ہے جلالیہ قریب ہے